بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اور یہ ایک کلو کیمہ ہے میں نے جو خود ریڈی کیا آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ آج کل عید کی وجہ سے اس سپیشل کی وجہ سے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے مشینیں لگا کے اگر آپ لوگ چوپر میں نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ چوپر نہیں ہے یہ چوپر اس طرح اتنا باریک نہیں کرے گا تو آپ کسی بھی مشین والے کے پاس جائیں گے تین دفعہ دو سے تین دفعہ اس کو نکلوا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک کلو ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے چربی اس کو بھی میں نے چوپر سے نکال کے سائیڈ پر رکھا ہے جسٹ آپ لوگوں کو انٹرڈکشن دینے کے لیے ٹھیک ہے یہ سو گرم چربی ہے اور یہاں پہ ہے دو ادر میڈیوم سائز پیاس ہیں جن کو میں نے چوپ کر لیا اور ان کا نکال لیا اچھے سے پانی اب ایک کھانے کا چمچ بھر کے جو ہے لسن ہے اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے ادرک ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہی اس میں میں نے سبس مرچ ڈالی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سبس مرچ بھی تھوڑا تھوڑا نظر آ رہی ہے اور انیا نے جنجرین گار لے گئے صرف یہ چیزیں ہیں میں باقی آپ کو چیزوں کا بتاتی ہوں چلوں اب یہ میرے پاس اس کو فیلہار اگر ہم سائیڈ پر کرتے ہیں ایک چھوٹ اسے پلیٹ میں نے سجائی ہوئے مسالوں کی یہ سرک مرچ کا پاورڈر ہے ایک کھانے کا چمچ اور یہ موٹا کٹا ہوا دھنیا ہے اور یہ اجوائن ہے ہاف کھانے کا چمچ ٹھیک ہے موٹی کٹی ہوئی ہے اور یہ موٹا کٹا ہوا زیرہ ہے یہ بھی ایک کھانے کا چمچ ہے تقریبا چی اور یہ سینٹر میں سون پھے موٹی کٹی سون پھے ایک کھانے کا چمچ اور یہ ہے نمک ون ٹی سپون ٹھیک ہے نمک ون ٹی سپون ہے آپ نے ان مسالوں کو اپنے اکورڈنگ بھی رکھ لینا میں نے کیا کرنا کیما بھی اور یہ چربی سائٹ پر رہنے دینا ان میں ان چیزوں کو مکس کر لینا ٹھیک ہے اور یہ ہے سواگا سواگا وہ ہے جو اکثر مدد جو ہیں آپ لوگوں کا نہیں پتہ نیو ہیں بگنرز ہیں تو گھر میں بڑے بزرگ تو ہوتے ہیں ان سے پوچھنا سواگا کیا ہے ہر جو ہے پنساس سٹور سے مل جاتا ہے اور بہت ہی سستہ ہے یہ ہاف ٹی سپون میں میں اس میں ڈال رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے بائنی ہوگی کباب کی اسے کباب کی بہت اچھی ہوگی یہ ٹیٹر پیک کریم ہے آپ گھر کی بلائی بھی اگر تھک والی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہے میں نے بھر کے ڈال رہا ٹو ٹیبل سپون ہے اب میں نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے آپ چاہیں تو یہاں پہ ہاتھوں پہ گلاوز آپ لوگوں نے یوز کر لینا ہے لیکن میں خیرہ سے ہی کر رہیم کیونکہ اس میں گرین چلی ہے اور جس طرح کا آج کل سامر سیزن ہے وہ آپ کے ہاتھوں پہ جلن کا باعث بھی بن سکتی ٹھیک ہے جس اس کو ہم نے کرنا ہے ان چیزوں کو ان کو کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں میٹ کو ٹینڈرائز کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے وہی سمپل سے گھر کے مسالے ہیں اچوین اور سومف کا ٹیسٹ بہت ایک تو زبردست کر دے گا ٹھیک ہے بڑھا دے گا اور دوسرا یہ حاسمی کے لیے بھی بہت اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ہو گئے مکس اب ہم کیا کریں گے اسی میں یہ دیکھیں جی ایسا ایسا ہم ایڈ کرتے جائیں گے اپنا کیمہ کیمہ بھی ایڈ کر لیں گے چربی بھی ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے جی میں نے دو سے تین منٹ کے لیے تین سے چار پانچ منٹ کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کی مز سے اس کو اچھی طرح سے گوند لیں گے یہ دیکھیں جی کیسے مکھن ملائی کی طرح ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک دو ہاتھ اور دوں گی اور آپ کے سامنے ہی اس کو یہ دیکھیں بال میں نے رکھ لی ہے بڑا سا یہ کوئی پانچ سے چھے گھنٹوں کے لیے اب ہم نے یہ دیکھیں کٹھا کر کے سارا بال میں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے آٹھ گھنٹے بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس کوئی رات کا ٹائم ہو رہا ہے ای تینک بارہ بج رہے ہیں اور کام کام کر کر کے میں سلسل میرے بھی بارہ بج رہے ہیں تو سو میں اس کو اب رکھوں گی اور صبح اس کو کور کر کے میں نیچے فریج میں رکھ دوں گے ٹھیک ہے اچھی زیادہ سے تمام مسالوں کی میرینیشن ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہم کل ایک اپنی کرم کریں گے اور اس کو ہم سیخوں پہ لگائیں گے تو یہ دیکھئے گا بہت بہت اچھے بنیں گے ٹھیک ہے باقی پھر انشاءاللہ جو بھی کریں گے آپ کے سامنے کریں گے اور صبح کریں گے چلیں جی تب تک کیلئے دیں اجازت اور میں نے کیک بک کیا ہوا تھا میں اس کی کرتی ہوں فروسٹنگ سال سے آٹھ گھنٹے ہو گیا ہیں ہم نے لیٹ نائٹ اس کو مکچر کو اس مٹن سیخ خباب کو ریڈی کر کے فریج میں رکھ دیا تھا ایک دفعہ میں نے نکالنے کے بعد ایک دفعہ اس کو ہلکا سا گون لیے میں ایک دفعہ اس کو ہاتھ دے لیے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہم جلدی سب سیخوں پہ لگاتے ہیں اور دیکھئے یہ کچھ دپہر کا ٹائم ہو گیا ہے اب یہ لنچ ریڈی کریں گے آپ کو میں بتاتی ہوئی چلوں یہ دیکھیں جی میں نے ایک برطر میں رکھا وہ ٹھنڈا والا پانی ٹھیک ہے اور یہاں سے سیخ ہم اٹھائیں گے اور مناسب کونٹیٹی آپ یہ دیکھیں مناسب کونٹیٹی لے کہ اپنے ہاتھ میں جتنا آپ اپنا کباب بنانا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک بردوائس دیتی ہوئی چلو کباب کی کونٹیٹی نورمل رکھیں اگر زیادہ رکھیں گے تو آپ کا کباب جو ہے ٹوٹنا شروع ہو دے گا ٹھیک ہے اس طرح اس کے اندر لگا دیں گے اور یہ دیکھیں فلحال ہم اس کو یوں ایسے کریں گے پھر ایسے ایسے اس کو ہم شیپ دیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم سیخ کے ساتھ لگائیں گے پھر ہم اس کو شیپ دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے تو ہم نے سیخ کے ساتھ اس کو چپکا لینا لگا لینا ٹھیک ہے بہت ایسی لی چپک جانا ہے ماشاءاللہ سے جس طرح سے ہم نے مٹیریل بنایا پھر ایسے ایسے آپ لوگوں نے یہ جو ہے آپ کا ہینڈ ٹھیک ہے یوں اس کے ساتھ آپ نے اس کی ڈیزائننگ کرتے جانا جس طرح سیخ کباب کی ڈیزائننگ ہوتی ہے ہلکی ہلکی سے اپنے ہاتھ کا نشان ڈالتے ہو جانا اور اس کو پتلا کرتے ہو جانا جی ٹھیک ہے جتنا آپ پتلا کریں گے اس کو تھن تھوڑی سی رکھئے گا لیئر ٹھیک ہے مکسچر کی کباب کی تو یہ بہت زبدست پکے گا ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اس کو یہاں سے ایسے دبا کے اور اس کو ایسے دبا کے ٹھیک ہے اور سینٹر میں یہ دیکھیں جی آپ نے نشان ڈالتے ہو جانا یہ دیکھیں جی ریڈی ہے اور سیخ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ ہم نے ادھر سے کتنی چھوڑی ہے اور ادھر سے کتنی چھوڑی ہے ٹھیک ہے کباب ریڈی کر لیے ہیں اسی طرح ہم سارے اپنی سیخوں پر کباب ہم لگا لیں گے اور دوسری طرف ہم کوئلے جو ہے اپنے دیکھنے کے لیے رکھتے نہیں ہیں انگیٹھی ہم نے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تو پھر جی باقی سب کچھ آپ کے سامنے کرتے ہیں جی تو ناظرین ہم نے سیکھے کر لیے دیار باس اب ہم نے اس کا کرنا ہے باروی کیوں بس اب ہم کوئلوں پر لگیں جانے جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگیٹھی یہاں پر گرم ہو گئی ہے جو بڑے بڑے کوئلے ہیں جن کی ہیٹ زیادہ تھی تو وہ میں نے کر دی ہیں ایک سائٹ پہ اور یہ پتلے پتلے والی آئی میں جن کی ہیٹ کم ہے بہت جو گرم ہو کے تھوڑا سے ان کی ہیٹ نارمل پڑ چکی ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح کر کے ٹھیک ہے چلیز رکھ دیتے ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکھے لگا دی ہیں اب یہ دیکھیں جی ہم نے آئل اور برش ساتھ رکھ لیا ہے فوراں رکھنے کے بعد یہاں پہ ہم نے آئل کی برشنگ نہیں کرنی ان کو ابھی تھوڑا سا ہارڈ ہونے دیں گے آئی میں ان کو ہیٹ لگنے دیں گے اور سائیڈ ایک دو دفعہ بدلنے کے بعد پھر ہم آئل کی برشنگ کریں گے اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بس یہ نارمل کوئلوں پہ بہت تیز آنچ پہ رکھیں گے تو آپ کے کباب جل جائیں گے اور اندر سے کچھا رہ جائے گا جیسے جیسے ادھر سے آنچ ہیٹ کم پڑتی جائے گی وہ ہم ادھر والے کوئلے ادھر لکھے آتے جائیں گے جی تو ہم ساتھ ساتھ سائیڈ اس کی چینج کرتے جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا پیارا سا کلر آرہا اور ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے اتنی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے کیا بتائیں کیونکہ ہوتلنگ الحمدللہ بہت کی ہے بہت کی ہے اور ایسے یہ جیسے آرڈر دے کہ ہم بیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی رسٹورن سے اٹھتی ہوئی خوشبویں جو ہوتی ہیں تو وہ ہماری بھوک بڑھا رہی ہوتی ہیں انشاءاللہ ہمارے والے میتھر سے بنائیں گے رسپی کو فالو کریں گے تو بہت پرفیکٹ آپ کے مٹن سیخ کباب ریڈی ہوں گے مٹن سے بنائیں بیپ سے بنائیں جس سے آپ کا دل کرتا اب بنائیں تو اچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی تھوڑے ٹائم میں پانچ سے سات منٹ لگے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدلللہ ہمارے مٹن سیخ کباب ریڈی ہیں بس ہم ان کو اٹھا لیتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے اس کو بائنڈنگ کرنے کے لیے ہم نے مزید چیزیں اٹھا لیتے ہیں جتنی ہمیں کرنی چاہیں جس سارا لوگ بتاتے ہیں بس کیا ہے پونا چائے چمچ یا ہاف چائے چمچ یا ونٹ چائے چمچ ٹی سپون تو آپ لوگوں نے سوہگا اٹھا لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں الحمدلللہ آپ کے سامنے ہے کہ بلکل بھی ٹوٹا نہیں اور کوئی کچھری پاودر نہیں اٹھا کوئی پاپایا میٹ کو ٹینڈرائز کرنے کے لیے کوئی اس میں ہم نے پاودر اٹھا نہیں کیا آپ لوگوں کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کھا کے بھی دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ مٹن کباب دیکھیں پریزمٹیشن بھی کر کے دیکھا دیئے کچھ سیکھوں سے اتار دیئے سیکھوں سے اترتے ہو بھی نہیں ٹوٹے ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں کچھ سیکھوں پر لگا دیئے ہیں کیونکہ ہمیں بہت مزا آتا ہے سیکھوں کے اوپر سے کچھ سے دیکھیں منٹ رسپ کے لئے کوکنگ نیورینڈ کو دیں اجازت بائی بائی